موسیقی اسلام علیکم نظرین سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے نفسہ نفسی کے اس دور میں جہاں بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے انسانیت سوز حرکتیں کی جا رہی ہے اور مہنگائی کے اس دور میں نکاح جیسی عظیم سنت کو مشکل اور زنات جیسے ناقابلے معافی گناہ کو آسان بنا دیا گیا ہے اور ان تمام برائیوں کا اثر غریب اور متوسط طبقے کے مسلمانوں پر پڑھ رہا ہے معاشی مسائب کی مار اور مہنگائی معاشی طور پر کمزور مسلم خاندان کی لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ بن رہی ہے ان حالات میں ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علقہ نے شادیوں میں بیجا اسراف اور فضل خرچی سے اجتناب کی جس تحریک کا آغاز عمل میں لیا ہے اس کا اثر اصلاح معاشرے کے لیے تڑپتہ دل رکھنے والے مسلمانوں میں واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے سائنسدہ احمد حسین اور ان کے افراد خاندان کے تعاون سے تین غریب لڑکے اور لڑکیوں کی اجتماعی شادی مسجد محمدیہ بدویل میں انجام دی گئی جن میں سے ایک لڑکی کے والد اور والدہ دونوں انتقال کر گئے لہٰذا محمد حسین صاحب نے مسکرہ دلہن کے سرپرست بن کر والدین کے فرائز انجام دیئے انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ وہ اور ان کے افراد خاندان نے مل کر خاندان میں ہونے والی شادیوں میں سادگی اور عام دنوں میں ہونے والے فضول اقراجات سے بچتے ہوئے جمع کی گئی رقم سے یہ شادیاں انجام دی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دلہ دلہن کے کپڑوں سے لے کر روز مرہ استعمال ہونے والے اشیاء اور زندگی شروع کرنے کے لیے پانچ ہزار روپے فی جوڑے کو ادا کیے گئے انہوں نے مزید بتایا کہ میں اور ہمارے افراد خاندان غریب اور مستحق لڑکیوں کی شادی کے لیے ہیدر آباد ویلفیر سوسائٹی سے رجوع ہوئے جہاں پر ہمیں مذکرہ تین دلہے اور دلہنوں کی نشاندہی کروائی گئی جو معاشی طور پر نہایت ہی پسماندہ ہے منتظمین دعوت نے دلہ دلہن کے رشتہ داروں اور عزیز اور قارب کے لیے زہرانے کا بھی انتظام کیا نہایتی خوشی کے ساتھ منتظمین نے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے تین جوڑوں کو رشتہ ازواج میں باننے کا کام کیا ہے خدب نکاح کے موقع پر حاضرین محفیل سے قطاب کرتے ہوئے خطیب مسجد محمدیہ بدویل نے بھی اسلاح معاشرے کے لیے اجتماعی شادیوں کے نظم کو عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا بھائی آپ لوگ ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے اپنے لوگ کو بہت کچھ کرتے ہیں کپڑا رخم سب کچھ کرتے ہیں مگر ایک سوچ یہ جن بچوں کے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم لوگ کو جتنا نوازہ ہے انشاءاللہ اس میں سے تھوڑا پن کار گے دوسروں کا بھی سوچیں گے انشاءاللہ یہ کام بہت آسان ہو جائے گا ہیدر آباد میں اللہ تعالی اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی اور امیروں کی کوئی کمی نہیں مگر ہے تو ایک نکالنے کا ایک آرگنیزیشن کا ایک چیز کو لے کے آگے بڑھنے والے نوجوانوں کا کمیٹیوں کا اور جو دل میں تو تواسط رکھتے جانے کا ان لوگوں کی ضروری ہے ہم سب لوگوں سے ہی گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ جیسا ہیدر آباد ویلپیر سوٹی آئی سے ہر علاقے میں انشاءاللہ کمیٹیاں ہے الحمدلہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں ان لوگوں سے رافتہ بنائے اور جو بھی بچیاں ضرورت مند ہیں ان لوگوں کے پاس درخواست ہوئے ہیں وہ درخواستوں کو لیجئے انشاءاللہ اپنے جو اخرازات ہیں تھوڑا کم کر کے بچیوں کی شادی کر کے انشاءاللہ یہ نیک کام ہے سنت کا کام ہے اللہ رسول کا کام ہے اس کو آگے لے جانا ہے ہر مسلمان کا ہر ہیدر آباد کا ہر شہرین کا جو ہے ذمہ داری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بدولات دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں ایک چھوٹا سا ہم لوگ ایک پروگرام بنا کے آگے چل رہے ہیں الحمدللہ یہ بڑے پائی مانے پہ لے کے سارے شہروں میں ہیدر آباد، سکندر آباد اور آزوز بازو شہروں میں آگے چلے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آگے چلے کے ہر مہنہ مہنہ یا جیسا بھی ہو سکتا ہے سب لوگ استعمائی شادیوں کو آگے بڑھائیے اپنے اپنے علاقوں میں بچیوں کی شادیاں کر کے آگے لے جانے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہم لوگ یہ پروگرام کو آگے لے جانے یہ بہن لوگ جو آئے ہیں یہ بچی آسیا بیگم آسیا بیگم میں کشن باگ کے رہنے والے ہیں انشاءاللہ یہ لوگوں سے بھی لوگ ہیدر آباد ویل فیر سوسیٹی سے رافتہ خائم کر کے یہ بچیوں کو جو استعمائی شادیوں میں یہاں پہ بڑھائیے میں شامل کیے ہیں اور اسی طرح سے یہ بچی جو ہے یہ بورا بندہ سے آئے ہیں فرزانہ ہے بچی کا نام فرزانہ ہے تو انہوں کے والد والدہ ہیں انہوں کو بھی جو ہے ہیدر آباد ویل فیر کمیٹی کے سوسیٹی سے ذریعے سے ہم لوگ شامل کر کے انشاءاللہ استعمائی شادی میں تین جوڑیوں کے آپ سب لوگوں کے مدد سے نوجوانوں کے مدد سے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کام لیا ہے آگے بھی چل کے اس کاموں کو اور آگے بڑھائیں گے سب لوگ دعا کیجئے محبوط ما قاب لكم من النساء سبب اللہ العظیم وصدب رسوله وبي لآمین الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین روحوی الامر میں اللہ ان اللہ بصیر بالعداد الحمدللہ رب العابدین معزز و مکرم سامنین اکرام خود روح مسنونہ کے بعد ایک مشہور معروف آئیت کریمہ کی دلاوت کا شرف مہینے حاصل کیا ہے اس آیت مقدسہ کی روشتی نے تھوڑی دیر مختلف کرنے سے پیش کر ہم سبھی ملکر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجھتبا محمد مصطفیٰ محمد اللہ علیہ وآلہی 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 میری اللہ علیہ وآلہی وآلہی عرف وآلہی 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 بڑی مبارک باتی کے قابل ہیں اس اجتماعی شادی کی اوارا کی وہ اپنی کوششوں سے اور اپنی مشرقتوں سے اور اپنے بیسوں سے نکاح کو آسان کرنے کی اقرار ہم نکاح رہے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک بطالہ اس کی بڑی عجل جسیل اللہ فرمائے ہیں ہماری آج کی شادی آپ نے دیکھی ہے اللہ تبارک بطالہ یہ حکم ارشاد فرماتا ہے فنگہو ما قعب لکم للم نساء سبحان اللہ اللہ تبارک بطالہ نے انسان کو پیدا بھی فرمایا اور انسانی نسل کو آگے برانے کے لیے ایک ایسا وسیلہ کا فرمایا ہے کہ تمہاری نسلیں خلط ملدنو تمہارا حساب و نصب پہ کار ارزائے نہ ہو جائے اس لیے تم آپس میں نکاح کر لو وہ عورتیں جو تم کو پسند آ جائیں جب تمہارے دن کو بھا جائیں اگر تم نے ان سے نکاح کر لی تو سن مستخیان علی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تیرے آدھے اگر تمہارے دن کو بھا جائیں اگر تمہارا حساب و نسلیں خلط ملدنو موسیقی موسیقی